اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی النافع کے اوپر آپ لوگ میرا انٹوڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس کا کورس لے رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا سائنس پڑھنا سیکھنا کیوں ضروری ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اگر ابھی تک میری باتیں کنونس نہیں ہوئے تو یہ بات سنیے ساٹھ فیصدی جو جو گلے دس سالوں میں آئیں گی وہ ابھی ایگزیسٹ نہیں کرتی میں نے شاہ لطیف یونسی خیرپور سے انیس سو اٹھانوے میں بیشلرز کیا تھا کمپورٹر سائنس میں نہ فیس بک تھا نہ آئی فون آیا تھا نہ کوئی ایپس تھی نہ انڈرویڈ تھا نہ ڈیٹا سائنس کا نام کسی نے سنا تھا نہ کوئی مشین لرننگ اور اے آئی کی بات کر رہا تھا آج انہی تمام چیزوں سے میں اپنا رسکہ مارا رہا ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ زیادہ پروگرام نہیں کر سکتے آپ نے بیسک اسکل سکھانی ہے آپ نے بچے کو جیوگرافیا سکھانا ہے آپ نے میتھمیٹک سکھانی ہے آپ نے سائنس سکھانی ہے آپ نے کوڈنگ سکھانی ہے آپ نے امرجنگ ٹیکنولوجی سکھانی ہے اگر ابھی بھی آپ میرے بات سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ کو یقین نہیں آرہا تو اگلی سلائیڈز میں میں آپ کے سامنے کچھ جوب ٹائٹلز رکھ رہا ہوں ان جوب ٹائٹلز کے اوپر دنیا میں ہائرنگ ہو رہی ہے ان جوب ٹائٹلز کے اوپر دنیا اولیڈی لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور لوگ اولیڈی کام کر رہے ہیں آپ ان ٹائٹلز کو آرام سے سکون سے پڑھئے اور مجھے بتائیے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو ان جوب کے اوپر کوالیفائی کر سکیں آپ ان تمام جوب کے لیے ایک ایک بندہ بھی پاکستان میں ڈھونڈ دینا تو ایک بہت بڑی بات ہوگی 3D پرنٹڈ کلوٹھنگ ڈیزائنر چائنہ ہائر کر رہے ہیں دو تین بندے کام کر رہے ہیں ڈروم ٹریفک آپٹیمائزر کسٹم ڈی این اے بیز ڈرگ ڈیزائنر اوگمنٹیڈ ریالیٹی آرکیٹیکٹس الٹرنیٹیو کرنسی بینکرز ہمارے پاس تم نے بیٹکوین وغیرہ کو اس کو اللہ معاف کرے انڈیگل قرار دی دی ہے سیٹ کیپٹلسٹ روبو ایڈوائزرز جو الگورثم ہوتا ہے آپ سے پیسے لے کے انویس کرتا ہے آپ کو پیسے کما کے علاقے دیتا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ الگورثم کے حوالے پیسے کریں اور گھر میں بیٹھ کے آرام سے جو زندگی میں کرنا ہے کریں وہ آپ کے پیسے کماتا رہے گا آپ کے بیہاف کے اوپر گلوبل سسٹم آرکیٹیکٹس ڈیٹا ایس کے وینجرز ڈیٹا ایس کے وینجرز کی اسائیمنٹ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے دی اسی لیے کہ آنے والی جوبز ہیں اور اگلے ویک میں جا کے جو اس کے ٹولز ہوتے ہیں سکریپنگ کے سیلینیم ہے اسکرپ یہاں پہ اس تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جیو ٹیگرز اربن ایگری کلچرلسٹ کمپیٹیشن مینجرز باؤنٹی پلانرز مشین سائیکلوجی کمپیٹر بیہیویر ایکسپرٹ سائیبورگ ریلیشنشپ مینجر تھری دی فوڈ شیف پرائیویسی گارڈز ڈیٹا ہوسٹیج نگوشیٹرز یہ اولیڈی جوبز آگئی ہیں رینسوم ویر کے اوپر جو ٹیک ہوتے ہیں ان لوگوں سے نگوشیٹ کرنے کے لیے اسمارٹ ڈس پرگرامرز پرسنیلٹی منیجرز اسمارٹ کانٹریکڈ ڈیولپرز بلوکچین کے اندر نیرو میڈکس ڈرون پائلٹس سیل برائبنگ کار مکینک آپ الیکٹرنک وہیکلز کی ایویز کی بات کرتے ہیں آپ گاڑی لے کر آگئے اب وہ تو بیٹری پہ چلتا ہے بیٹری پہ چلتا ہے تم نے پہلی بھی اگزامپل میں دیکھا تھا اب ہمارے پاس کمبسٹین انجن چاہیے ہی نہیں اس کے لیے تو اب بتایا گاڑی خراب ہو جائے گی تو کون سے مکینک کے پاس لے کر جائیں گے اور کون سا چھوٹا پانہ لے کر آئے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام آپ نے اور میں نہیں کرنا ہے یہ کامیں بھی ٹھیک کرنی ہے آپ اس طرح کام کرنی نہیں سکتا وہ پڑھا رہے کیوں آ رہی فیصل بھائی اپنے کورسیز میں کورس کے اندر کورس کے اندر پاکستان میں ہم لوگوں نے دیفینس والوں نام نہیں سناوا دیٹا بروکرز پرسنل میموری کیوریٹرز فریلانس ریلیشنشپ آفیسرز پرسنل کونٹینٹ کیریٹر چیف ہیپینس آفیسر ہیڈ آف سوشل رو بورز دیٹا سٹوڈی ٹیلر یوں میں نے آپ کو دیٹا سائنس کا پاتھ بتایا تھا آٹونومس وہیکل آپریٹرز ڈیجیٹل آرکیولوجسٹ فائنینشل ٹیکنولوجسٹ گرین کیریئر کوچ لائف لوگرز آئیوٹی آرکیٹیکٹس اے آئی ڈیفینس لوئر اگر گاڑی جاری ہے آپ کی سیل ویبنگ کار بندے کو مار دیتی ہے تو کس پہ کیس کریں گے ڈیٹا کمپلائنس آفیسر سائیبر رسک منیجر ڈیجیٹل بائیاس انویسٹیگیٹر یہ تمام ٹوپکس ہیں یہ تمام پروفیشنز ہیں جس کے لیے ہائرنگ چل رہی ہے آپ سچے دل سے مجھے بتائیے کہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو سوائے پڑھنے کے سوائے مرجن ٹکنیلیجیز کو سیکھنے کے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے یہ جوب کر سکتے ہیں آپ کی گھر والے یہ جوب کر سکتے ہیں اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو سوائے ان تمام چیزوں کو پڑھانے کے کوئی چارہ اکار نہیں ہے پاکستان کی یونیورسٹیز آج بھی 20-20 سال پرانا کورس پڑھا رہی ہیں میں نے ڈیٹا سائنس کس طرح پڑھاتے ہیں اس لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈیٹا سائنس بھی کس طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹیٹکس اور باقی پرانی چیزوں کو رینیم کر کے تو خدارہ ان تمام چیزوں کو سیکھئے ورنہ آگے آنے والا دور بڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹا سائنس کی بات کو آگے بڑھائیں گے